اگر دو ہفتوں میں قانونی طور پر بانی پیٹی امران خان رہا نہ ہوئے تو پھر ہم خود اڈیالہ سے انہیں رہا کروائیں گے اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب میں وزیرالہ کے پی کے علیمین گنڈاپور نے کپتان کی رہائی کے لیے وفاقی حکومت کو بڑا الٹی میٹم دے دیا جارے مزاج وزیرالہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور نے جذباتی اور جوشیلی تقریر کیا کی وزیراعظم کے مشیر برہ سیاسی امور رانہ سناؤلہ بھی کہاں خاموش رہنے والے تھے صدر نونلک پنجاب رانہ سناؤلہ نے وزیراعظم خیبر پختونخواہ کو خبردار کرتے ہوئے دو ٹوک پیغام دے دیا رانہ سناؤلہ بولے اس بار اٹک پل پار کر کے تو دکھائیں ایک بیان میں وزیراعظم کی سیاسی مشیر رانہ سناؤلہ نے کہا اسلام آباد کے راستے کھلے تھے لیکن اسلام آباد کی طرف سے جلسہ گا آنے والوں کو نہیں رکا گیا رانہ سناؤلہ نے کہا جلسے میں جو تقریر کی گئی وہ انارکی پھلانے کے لیے کی گئی تھی علیمین گنڈاپور دو نمبر آدمی ہے ان کا ڈبل چہہ ہے جس لہجے میں علیمین گنڈاپور نے کہا ہے میں لاہور آ رہا ہوں پھر اسی لہجے میں ان کو چواب ملے گا اس بار آپ اٹک پل پار کر کے تو دکھائیں اسلام آباد کے علاقے سنگ جانی کی مویشی منڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب میں وزیراعظم خیبر پختونخہ علیمین گنڈاپور نے عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کو پندرہ دن کی ڈیڈ لائن دی ہے علیمین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا عمران خان کے وقلہ نے بتایا کہ ان کے کیسی ختم ہو چکے ہیں ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوئے تو ہم پھر انہیں خود اڈیالا جلسے رہا کروائیں گے اب وزیراعظم کے پی کے علیمین گنڈاپور اور نون لیگی رہنمہ رانہ سناؤلہ آمنے سامنے آ چکے ہیں دونوں کی جانب سے گرمگرم بیانبازی جاری ہے کیا پاکستان تحریک انصاف لاہور میں کامیاب جلسہ کر پائے گی یا نہیں یا پھر ترنول جلسے کی طرح این موقع پر جلسہ ملتوک کر دے گی اس کے لئے تو کچھ انتظار کرنا پڑے گا